بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبرنا ابو الخسین ابن بشران اخبرنا اسماعیل ابن محمد الصفار حضرتنا احمد ابن منصور حضرتنا عبد الرزاق اخبرنا معمر امن سمع الحسن ان الوقمان قال لی ابنه یابنی لا تاکل شبعا فوکشب ان فانک ان تمبز ہو الى الکلب خیر لک و یابنی لا تکونن آجس من حضرتی اللذی یسوط بلازخار وانت نائم على فراشک ہے بابل علم انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریا ہیڈراباد انڈیا کی زیر احتمال بفضل ہی طالع الجامعو لشعب الیمان لیل بیحقی کا درس کس طور چاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے روایت نمبر پانچ ہزار تین سو چھے سے واضح رہے کہ گفتگو اس انوان کے تحت جاری ہے کہ بسیار قری مایوب ہے زیادہ کھانا مضموم ہے اس انوان کے تحت گفتگو جاری ہے اور اسی کے تحت یہ روایت بھی ہے چنانچہ حسن رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ لوکمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے پیٹ بھر کے بار بار نہ کھانا کیونکہ اگر آپ بھر پیٹ بار بار کھانے کے بجائے کتے کو کھلا دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا یعنی پیٹ بھر کے کھانا یہ نہ جسم کے لیے مفید ہے اور نہ ہی روح کے لیے مفید ہے روح کے لیے بھی مفید نہیں ہے اس لیے پیٹ بھر کے بار بار کھانا یہ مضموم ہے اس مرگ سے بھی اس مرگے سے بھی زیادہ آجز و کمزور نہ بن جو سہری کے وقت اس وقت آواز دیتا ہے جب تم نین میں ہوتے ہو اپنے بستر پر یعنی مرگ کا حال تو یہ ہے کہ صبح صویرے سہری کے وقت سہری کے وقت وہ آواز دیتا ہے بیدار ہو جاتا ہے تو تم اس مرگ سے آجز نہ بنو کہ اس وقت بھی تم سوے رہو اپنے بستر پر بلکہ اس سے پہلے بیدار ہو یہ بیداری تمہارے جسم کے لیے بھی مفید ہے اور تمہاری روح کے لیے بھی مفید ہے لوکمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہ نصیحت کی روایت نمبر پانچ ہزار تین سو سات اخبرنا ابو الحسین ابن الفضل اخبرنا عبداللہ ابن جعفر حدثنا یاکوب ابن صفیان حدثنا سید ابن منصور حدثنا ابو معاویہ حدثنا الامش ان ابراہیم ان ابیه کال قانا یلبسو غدا یبلغو من خلف ہی علیتہو ومن بین یدیہ صدیہ فکلتو یا ابہ لبیت تخست اوسر من حازہ فکال کم تقول لی یا بنی حازہ فواللہ الی آخرہی ابراہیم نخئی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے فرمایا وہ چھوٹی چادر اڑتے تھے جو پیچھے کولہوں تک اور آگے سینے تک ہوتی تھی میں نے کہا اے اباجان اگر تھوڑی سی بڑی لے لیتے تو پوری ہو جاتی فرمایا اے بیٹے کتنی بڑی آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم کوئی ایسا لوکمہ نہیں ہے جو میں میں نے پاکیزہ لکمہ کھایا ہو مگر میں پسند کرتا ہوں کاش کہ ہوتا وہ ساری مخلوق سے زیادہ برا میرے نستی روایت نمبر پانچ ہزار تین سو آٹھ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ وابو محمد عبدالرحمان ابن ابی حامد حدثنا ابو لباس ابن یاکوب حدثنا الخزر ابن عبان حدثنا سیار حدثنا جافر حدثنا صابت آل بلغنا انہ ابلیس زہرا لیہی ابن زکریہ حتہ راہو فَإِذَا عَلَيْهِ مَعَالِيْكُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقَال فَقَالَ لَهُ يَهْيَعَ يَا عَبْلِيسُ مَا حَاظِهِ المَعَالِيْكُ الَّتِي عَرَاهَ عَلَيْكُ قَال حَاظِهِ الشَّهْوَاتُ الَّتِي تُسِيبُ بِهَا ابن آدم قَالَ لَهُ يَهْيَعَ مَا لَهَا فِيهَا مِنْ شَيْءٍ مَا لِي فِيهَا مِنْ شَيءٍ قَال فَحَل تمیتا ان تصیب منی شیعہ قال ربما شبیتا فشگلتوکانی صلاة و ذکر قال حل غیرہو کاللا قال لا جرم لا اشبع ابدا لا جرم لا اشبع ابدا ثابت کہتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ ابلیس رونما ہوا یہیہ بن زکریہ کے سامنے یہاں تک کہ انہوں نے اسے دیکھ لیا کہ اس کے اوپر ہر شئے کے لٹکانے کی کھونٹیاں لگی ہوئی تھی حضرت یہیہ نے اس سے پوچھا کہ اے ابلیس یہ کیسی کیسی لٹکانے کی رسیاں یہاں کھونٹیاں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تیرے اوپر اس نے کہا کہ یہ شہوات ہیں جن کے ساتھ میں انسانوں کو فساتا ہوں یہیہ نے پوچھا کہ کیا میری لیے بھی اس میں سے کوئی شئے ہے اس نے کہا کہ نہیں ہے یہیہ نے ابلیس سے پوچھا کہ کیا تجھے مجھ سے کوئی توقع ہے کہ تم مجھے کوئی غلطی کرا لوگے ابلیس نے کہا بسا اوقات آپ پیت بھر کر سیر ہو کر کھا لیتے ہیں لہٰذا میں آپ کو نماز سے گافل کر دیتا ہوں اور ذکر اللہ سے حضرت یہیہ علیہ السلام نے پوچھا کیا اس کے سوا بھی کوئی تجھے مجھ پر دسترس حاصل ہے اس نے کہا کہ نہیں یہیہ نے کہا لا محالہ میں آئندہ کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا اس روایت سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ پیٹ بھر کر آدمی کھا لیتا ہے تو شیطان اس کے اوپر غالی باتا ہے اور نیک کام سے بالخصوص نماز اور ذکر خدا سے آدمی کو روک دیتا ہے اس لیے پیٹ بھر کھانے سے بچنا چاہیے حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو نو اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنی جعفر ابن محمد حدثنی الجنید قال سمیت السریع السختی یقول حدثنی احمد ابن ابو الحواری قال سمیتو ابا سلیمان الدارانی یقول قدم علی اہلی مرتا خبزا ولحما وکان فی الملک سمسما فاکلتها فوجدت رانها علا قلبی بعد سنہ دن سری سکتی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مجھے مجھ سے بیان کی احمد بن ابو الحواری نے وہ کہتے ہیں میں نے سنا ابو سلیمان دارانی سے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر والوں کے پاس کہیں سے گوشت روٹی آگئی قدم علی اہلی مرتا خبزا ولحما ایک مرتبہ میرے گھر والوں کے پاس کہیں سے گوشت روٹی آگئی اور نمک بھی تھا اور نمک میں ایک دل تھا میں نے اسے کھا لیا لہٰذا میں نے ایک سال بعد اس کی وجہ سے اپنے دل پر زنگ کو پایا روایت نمبر پانچ ہزار تین سو دس قَال وَسَمِتُ السَّرِي يَكُونِ اِنَّ نَفْسِ تُنَازِعُنِي اَنْ اَغْمِسَئِ اِلَى آخِرِهِ جنید کہتے ہیں کہ میں نے سری سے سنا وہ کہتے تھے کہ میرے نفس نے میرے ساتھ چھگڑا کیا ہے کہ میں گاجر شہد میں ڈبو کر کھاؤں پچھلے تیس سال سے مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی روایت نمبر پانچ ہزار تین سو گیارہ حضخنا ابو سعدین عبد الملک ابن عبی عثمان اخبرنا ابو الحسین عبد الوحاب ابن الحسن بیت مشک حضخنا سید ابن عبد الازیز حضخنا احمد ابن عبی الحواری قال سمیتو ابا سلیمان يقول في قول اللہ عز وجل اولئیکا اللذین امتحن اللہ قلوبهم للتقواء احمد بن ابو الحواری کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو سلیمان سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد اولئیکا اللذین امتحن اللہ قلوبهم لتقواء وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے تقواء کے لئے آزما لیا ہے سلیمان نے کہا کہ میری راہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے شہوت کو دور کر دیا کہتے ہیں کہ ابو سلیمان نے مجھ سے کہا کہ اگر میں عشاء کے کھانے کا ایک لقمہ چھوڑ دوں تو یہ بات مجھے اس کو پورا کرنے سے زیادہ محبوب ہے لہٰذا میں رات کے اول سے آخر تک قیام کروں گا لہٰذا میں رات کے اول سے آخر تک قیام کروں گا روایت ممبر 5312 بارے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا عبداللہ بن جعفر حدثنا یاقوب بن صوفیان حدثنا احمد بن ابو الحواری انہ ابا سلیمان الدارانی راہ حمدان ابا صالح وعلیہ ابا فکال لی ایو شیئن اراد بے لبس الابا قل تو یزلو نفسہ احمد بن ابو الحواری سے مربی ہے کہ ابو سلیمان دارانی نے حمدان ابو صالح کو دیکھا انہوں نے ابا پہن رکھی تھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابا پہننے سے انہوں نے کیا ارادہ کیا ہے میں نے کہا کہ وہ اپنے نفس کو زلیل کرنا چاہتے ہیں کہا کہ وہ ابا پہننے کے ساتھ کیا زلیل ہوں گے وہ تو پہلے بھی کس قدر اپنے نفس کو زلیل کر چکے ہیں ایک رات اپنی روزی کا تھائلہ اٹھاتے ہیں ایک رات اپنی روزی کا تھائلہ اٹھاتے ہیں روایت نمبر پانچ ہزار تین سو تیرے حد دفنا ابو عبد الرحمن السلم حد دفنا عبداللہ ابن عبداللہ حد دفنا محمد ابن عبداللہ حد دفنا صحل ابن علی حد دفنا ابو عمران الجساس قال سمیتو ابا سلیمان یکون ازا جائل ازا جائل قلب و آتش صفا و رک ابو عمران جساس سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو سلیمان سے وہ کہتے ہیں کہ جب دل بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس میں جلا اور صفائی اور نرمی آتی ہے اور جب خوب پیٹ بھرتا ہے اور سیر ہوتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے روایت نمبر 5314 بھرتا اخبرنا ابو ابت اللہ الحافظ اخبرنا ابو امر ابن السمع حدثنا الحسن ابن امر میں نے بشر بشر سے سنا وہ کہتے تھے کہ حضرت فضیل بن ایاز نے کہا فضیل بن ایاز نے کہا دو خصلتیں ایسی ہیں جو دل کو سخت کہتی ہے زیادہ کھانا اور زیادہ سونا وہ بے اسناد ہی کال سمیں تو بشر اور اپنی اسناد کے ساتھ حدیث نمبر 5315 اور اپنی اسناد کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے بشر سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے ایسی کوئی شئے نہیں دیکھی جو اس بندے کے لیے اس کے پیٹ سے بڑھ کر رسوہ کرنے والی ہو پیٹ سے بڑھ کر اس بندہ کے لیے رسوہ کرنے والی ہو وہ بے اسناد ہی کال سمیتو بشرا لم ارش افضہ لے حاضل اب من بد نہیں بشر کہتے تھے کہ میں نے ایسی کوئی شئے نہیں دیکھی جو اس بندے کے لیے اس کے پیٹ سے بڑھ کر اسوا کرنے والی ہو روایت نمبر 5317 اخبرن الشیخ اب الفت محمد ابن احمد بغداد اخبرن احمد بن جعفر حدثنا احمد بن محمد حدثنا ابو بکر احمد بن محمد حدثني عبدالصمد بن محمد قال 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 بشر ابن الحارس ما تركت الشہبات من اربعین سنہ وهذا فيها ولكن لم عط نفس كل ما تشتهیه وانی لأشته الشواء منز اربعین سنہ الا انه لا يسفو درحم حلال درحم حلال عبدالصمد بن محمد کہتے ہیں کہ بشر بن حارس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ میں نے چالیس سال سے شہوت چھوڑ دی ہے بلکہ میں نے ہر وہ چیز جو نفس نے خواہش کی اس کو نہیں دی اور بے شک میں پچھلے چالیس سال سے بھنے ہوئے گوشت کی خواہش کر رہا ہوں مگر مجھے اس کام کے لیے میرے پاس حلال درحم میسر نہیں آسکا اس کام کے لیے حلال درحم میسر نہ آسکا اس لیے میں بھنا ہوا گوشت چاریس سال سے نہیں کھا سکا روایت نمبر تیر پنسو اٹھارہ اخ برنا ابو عبداللہ حافظ اخبرنا ابو الفضل احمد بن محمد حدثنا سید بن عثمان قال سمیتو سری بن المغلس یکون مر بی عطبہ الغلام وہو یاکلو خوبز شعیر سری بن مغلس کہتے ہیں کہ میں عطبہ کے پاس سے گزرا وہ جون کی روٹی موٹے پیسے ہوئے نمک کے ساتھ کھا رہے تھے ان سے اس بارے میں بات کی گئی کہ آپ کب تک یہ کھائیں گے فرمایا حتیٰ کہ ہم پالیں بھنا ہوا اور شوربے والا آخرت والے گھر میں روایت نمبر تیر پنسو انیس اخبرنا ابو عبداللہ الحفظ قال سمیتو ابا عبداللہ محمد ابن عبداللہ الاسبحانی یقول سمیتو ابا طاہر سالب عبداللہ یقول سمیتو ابا یوسف الغسول یقول دخلتو علیہ سفیان ابن عویینا فی مرض ہی لذی معطفی ودعا ابن عویینا بشعیر فقال یا ابا یوسف دعا ما یقول الناس حاز طعام منزو سلاسین سنہ ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں سفیان بن عویینا کے پاس ان کے مرض الموت میں پہنچا چنانچہ میں اکیلا بیٹھا تھا انہوں نے جو منگوائے اور کہا اے ابو یوسف لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑیے اس بات کو یہی میرا کھانا ہے تیس سال سے حاز طعام منزو سلاسین سنہ تیس سال سے یہی میرا کھانا ہے روایت نمبر پاچ ہزار تین سو بیس اخبرنا ابو عبداللہ حافظ اخبرنا عبداللہ بن محمد حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا ابو لباس احمد بن محمد البغدادی قال سمیت ربی یکول سمیت الشافعی یکول ما شبیتو منزو اس عشرین سنہ ربی کہتے ہیں کہ میں نے سنا امام شافعی سے وہ کہتے ہیں میں نے بیس سال سے پیگ بھر کر کھانا نہیں کھایا ما شبیتو منزو عشرین سنہ حدیث نمبر پاچ ہزار تین سو اکیس اخبرنا ابو عبدالله الهافز حدثنا ابو لباس محمد بن یاقوب حدثنا الاباس بن محمد حدثنا یهی بن معین قال قال الاسمی تجشأ رجل في مجلس فقال له رجل دعوت الى طعم الذي تجشأ منه احد احد الاب یہیہ بن موین کہتے ہیں کہ اسمعی نے کہا ایک آدمی نے مجلس میں ٹکار لی تو اس سے دوسرے آدمی نے کہا جس کھانے کو کھا کر آپ نے ٹکار لی ہے اس کھانے میں آپ نے کسی اور کو شریک کرنے کیلئے بولایا تھا اس نے کہا کہ نہیں اس آدمی نے کہا اللہ نے اس کھانے کو صرف ٹکار اور مجاسب بنا دیا ہے روایت روایت نمبر 5322 سمیتو ابا عبد الرحمن السلمی یقول سمیتو نصر ابن ابی ناصر یقول سمیتو احمد ابن سلیمان قال وجدتو فی کتابی ان حاتم الاسم انہو قال من دخل فی مذہب نحاظ فالیج ال فی نفس ہی اربع قصال من المات حاتم اسم سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہماری اس مذہب میں داخل ہو اسے اپنے نفس میں چار خسلتیں پیدا کرنی چاہیے موت میں سے سفید موت اور سیاہ موت سرخ موت اور سبز موت سفید موت یعنی بھوگ اور سیاہ موت لوگوں کی تکلیف اٹھانا یعنی تکلیف پرداشت کرنا اور سرخ موت نفس کی مخالفت کرنا اور سبز موت پیوند لگانا روایت نمبر پچ ہزار تین سو تئیس وَسَمَتُو عبا عبد الرحمن السلمی یکول سمیتو عبا علی سید بن احمد البلقی یکول سمیتو ابی یکول سمیتو محمد بن عبد یکول سمیتو خالی محمد بن اللہیس یکول سمیتو حامد اللفاف یکول قال حاتم الشہوت وصلاس حاتم کہتے ہیں کہ شہوت تین ہیں شہوت کھانے میں بولنے میں دیکھنے میں کھانے کی حفاظت کر موہ کو روکنے اور بند کرنے کے ساتھ زبان کو سچ کے ساتھ اور دیکھنے کو عبرت کے ساتھ روایت نمبر پانچ ہزار تین سو چوبیس سمیتو اب عبد الرحمن السلم یکول سمیتو محمد بن عبد اللہ یکول قول محمد بن الفضل البلقی روایت مطا زہب تو اللہ البیت لے آقل احمد بن اب الحواری بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں یہ یاد نہیں رکھتا کہ میں کھانے کے لیے کب گھر گیا تھا میں کھانے کے لیے کب گھر گیا تھا روایت نمبر پانچ ہزار تین سو چھبیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا الحسن بن محمد حدثنا ابو عثمان الخیات حدثنا احمد بن ابو الحواری قال سمیتو ابا سلیمان یکول ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ابو سلیمان کہتے ہے کہ بے شک دنیا اللہ تعالی سب کو دیتا ہے اس کو بھی جسے محبوب رکھتا ہے اور اس کو بھی جسے پسند نہیں فرماتا دنیا اس کو بھی دیتا ہے اور بے شک بھوک ایسے خزانوں میں ہے جو خاص کر انہی کو دیتا ہے جن سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے یہ روایت نمبر مات شہزار تین سو ست آئیس اخبرنا محمد ابن عبداللہ الحافظ اخبرنا عبداللہ بن جعفر حدقنا یاکوب بن صفیان حدقنا احمد ابن اب الحواری قال سمیتو احمد احمد سنا وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی گنجی پیپ بھر کر کھانا کھانا ہے اور آخرت کی گنجی بھوکا رہنا ہے دنیا وہ آخرت میں ہر خیر کی اصل خوف خدا ہے یعنی خشیعت الہی بے شک اللہ تعالی دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کو بھی جس کو وہ پسند نہیں کرتا مگر بھوک اس کے نزدی ایسے محفوظ خزانوں میں ہے جو خاص طور پر ان کو ملتی ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے اور البتہ اگر میں اپنی اشا کے لقمہ چھوڑ دوں یہ بات مجھے محبوب ہے اس سے کہ میں اس کو کھاؤں اور میں اول رات سے آخر رات تک قیام کروں حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھائیس اور اپنی اسناد کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ابو سلیمان دارانی سے وہ کہتے ہیں کہ جب میں ہمیشہ خیر سے ہوتا ہوں وہ اس وقت ہوتا ہے جب میرا پیٹ میری پیٹ سے چھپکا ہوا ہوتا ہے بسا 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 اوقات میں ملکہ ہوتا ہوتا تو آنکھیں کھل جاتی ہیں روایت نمبر پانچ ہزار تین سو اک تیس سلیمان ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ فاسق تم لوگوں سے کس چیز میں زیادہ ہے جب بھی تم کسی چیز کی خواہش کرتے ہو اسے تم کھا لیتے ہو اور فاسق لوگ جب بھی کسی فیل کا ارادہ کرتے ہیں وہ بھی اس کو کر لیتے ہیں پھر تمہارے اور فاسق کے درمیان کیا فرق رہا روایت نمبر پانچ ہزار تین سو چون تیس اخبر نا ابو ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا الحسن ابن محمد ابن اسحاب حدثنا ابو عثمان الخیاب حدثني سوید حدثنا بقیت ابن الولید ان یوسف ان نوه ابن زاقوان ان الحسن ان انس ابن مالک قال قال النبی صلو اللہ علی و سلم من الاسراف انتا قل قل مش تحیت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عن سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علی علیہ 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 یہ بات اسراف اور فضول خرچی میں سے ہے کہ آپ ہر وہ چیز کھائیں جس کی خواہش کریں حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پیتیس اخبرنا علی بن احمد اپنی اپتان اخبرنا احمد بن عبید حدثنا ابن مرداس حدثنا سوید فزکرہو بی اسناد ہی نہوہو سوید نے بھی مذکورہ حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی اسناد سے مذکورہ حدیث کے مانمد حدیث نمبر عبید اللہ حدفنا بقیہ حدفنا شعبہ ان یوسف فزکرہو غیر انہو قال انہ من السرف یوسف بن ابو کسیر نے بھی مذکورہ حدیث کو ذکر کیا ہے سوائے اتنے سے فرق کے ساتھ کہ پچھلی روایت میں من الاسراف ہے اور اس روایت میں من السرف کا لفظ ہے معنی میں کچھ فرق نہیں ہے حدیث نمبر 5337 اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا الحسن ابن محمد ابن اسحاب حدثنا ابو عثمان الخیاب حدثنا احمد ابن ابو حواری حدثنا ابو سلیمان قال قال امر ابن الخطاف في قول اللہ عز و جل اولئیک الذین امتحنوا اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفر قال زہب بالشهبات من قلوبهم ابو ابو سلیمان نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اللہ رب اللہ رب اللہ 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 قلوبهم لتقوى لهم مغفر کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا ترجمہ وہی لوگ ہیں اللہ نے جن کو تقوى کیلئے آزمایا ان کے لئے مغفرت ہے مغفرت ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کے دلوں سے شہوات دور کر دی وَبِ اِسْنَادِ ہی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹیس وَبِ اِسْنَادِ ہی قال حَدَّفَنَا عَبُو سُلیمان فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَجَزَاهُم وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُ جَنَّتَو وَحَرِیرَ قَالَ اَنِسْشَهْوَات اور اپنی اسناد کے ساتھ کہا انہوں نے کہ ہم حدیث بیان کی ہے ابو سلیمان نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُ جَنَّتَو وَحَرِیرَ انہوں نے صبر کیا یعنی شہوات سے صبر کیا حدیث نمبر پاچ ہزار تین سو انتالیس اخبرنا ابو محمد عبداللہ بن یوسف اخبرنا ابراہیم ابن فراس اخبرنا المفضل ابن محمد حدثنا اسحاق ابن ابراہیم قال قال الفزیل ابن ایاز لم يکمل عبد حتی حتی یو ثیر اللہ على شہوت حضرت فزیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندہ کامل نہیں بن سکتا حتی کہ اللہ تعالی کو اپنی خواہش پر ترجیح دے روایت روایت نمبر پانچ ہزار تین سو چالیس اخبرنا ابو عبدالله الحافظ اخبرنا الحسن ابن محمد ابن اسحاق حدثنا ابو عثمان الخیاد قال سمیتو احمد ابن النصر ان ابن شابور قال قال عیسی ابن مریم پوبا لمن ترک شہبت حاضر لماعود لم یرہ ابن شابور سے مروی ہے وہ کہتے ہے کہ عیسی بن مریم نے فرمایا مبارک باد ہے اس شخص کے لیے جس نے موجود شہ کی خواہش کو ایسی معود شہ کے لیے چھوڑ دیا جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں یعنی بن دیکھی چیز کے وعدے پر موجود کی خواہش کو چھوڑ دیا ایسے شخص کے لیے مبارک ہے روایت نمبر مچ ہزار تین سو اکتالیس سمیتو اباب تر رحمان السلمی وابا ساد المالینی وابا بکر محمد ابن ابراہیم یکولون سمینا ابا حفظ امراہیم امراہیم احمد یکول سمیتو علی ابن الحسین یکول سمیتو سری سکتی یکول لا یقوی الا ترکی شہواد الا بی ترکی شبہات حضرت سری سکتی کہتے ہیں کہ ترکی شہواد ترکی شبہات کے ساتھ ہی کابو پایا جا سکتا ہے یعنی مشتبہ کو ترک کر کے شہواد پر کابو پایا جائے گا روایت نمبر پانچ ہزار تین سو بیالیس اخبرنا ابو حسین ابن بشران اخبرنا ابو امر عثمان ابن احمد قال قال القاسم ابن منبه سمیتو بشر ابن الحارس یقول کیلہ لرجل تطئمو نفسك شہوتها قال کیف اطئموها شہوتها وليس خلق خلق ما ابغز الی منها بشر بن حارس کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے کہا گیا کہ آپ اپنے نفس کو اس کی خواہش کی چیز کھلاو کہنے لگے میں اس کی خواہش کی چیزیں کیسے کھلاو حالانکہ میرے نزدیک اس سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے یعنی میرے نفس سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی مخلوق نہیں ہے تو اس نفس کو اس کے خواہش کی چیز بھلا میں کیسے کھلا سکتا روایت نمبر ما چھزاد تین سو تیتالیس اخبرنا ابو الحسن ابن ابی علی حدثنا محمد ابن احمد حدثنا احمد ابن عثمان حدثنا احمد ابن ابراہی حدثنا خالد ابن خداش کام سمیتو معلہ یقول سمیتو مالکن یقول خلط دکی کی برغمات فا اکل تو فضعف تو علیہ ولو قوی تو علیہ ما اکل تو غیر ہو حضرت مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آٹے میں راک ملا دی میں نے اپنے آٹے میں راک ملا دی پھر میں نے اس کو کھانے کی کوشش کی تو میں نے میں کھانے سے آجز و کمزور رہا اگر میں اس پر قدرت رکھتا تو میں صرف اسی کو کھاتا روایت نمبر پاچ ہزار تین سو چوالیس اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمی قال سمیتو محمد ابن عبداللہ یقول سمیتو القطانی یقول من حکم المرید ان یقون فی ہے ثلاثت و عشیاء محمد بن عبداللہ کہتے ہے کہ میں نے قطانی سے میں نے قطانی سے کہتے ہوئے سنا کہ مرید کے لئے حکم یہ ہے کہ اس میں تین چیزیں ہوں نیند اس کے غلبے کے وقت کھانا فاقہ کے وقت کلام ضرورت کے وقت روایت نمبر پانچ ہزار تین سو پہتالیس اخبرنا ابو حسین ابن بشران اخبرنا ابو عمر عثمان ابن احمد اخبرنا عمر ابن سعد قال ابن اب الدنیا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بشر بن حارس سے ایک آدمی نے بشر بن حارس سے کہا اے ابو ناصر میں نہیں جانتا کہ میں کس چیز کے ساتھ اپنی روٹی کھاؤں اس نے کہا کہ جب آپ اپنی روٹی کھانا چاہیں تو آپ آفیت کو یاد کریں اس کو اپنا سالن بنا بنا روایت نمبر 5336 ہو یک فی آدم ہو خیسمہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن دعود بن سلیمان بن دعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے عیش اور زندگی کا تجربہ کیا ہے اس کی نرمی اور سختی کا ہم نے اس کو اس طرح پایا ہے کہ اس کا ادنہ کافی ہوتا ہے روایت نمبر 5347 اخبرنا ابو الحسن محمد بن یاقوب حضفنا ابو بکر محمد بن احمد بن محمد قال سمیتو ابا دعود السجستانی یکول من اکتصر علی لباس دون ومت امن دون اراح جسد ابو دعود سجستانی کہتے ہیں جو شخص مختصر لباس اور مختصر کھانے پر اکتفا کرتا ہے وہ اپنے بدن کو آرام سے رکھتا ہے روایت نمبر 5348 اخبرنا ابو محمد عبداللہ بن یوسف الاسبحانی خطفنا ابراہیم بن فراس قال سمیتو ابراہیم خواس یقوم قال بعض اہل المعرفہ لا يتمع احد فی السحر مع الشب وَلَا روحانی روحانی ترقی کی امید نہ کرے روایت نمبر 5349 قال وَحَدَّثَنَا اِبْرَاہیم ابن فراس قال قال ابو اسحاق الخواس اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ سَلَاسَ وَيُبْغِذُ سَلَاسَ فَأَمَّا مَا يُحِبُّ فَقِلَّةُ الْعَقِل وَقِلَّةُ النَّام وَقِلَّةُ الْقَلَام وَأَمَّا مَا يُجِّزُ فَقَسْرَةُ الْقَلَام وَقَسْرَةُ الْعَقِل وَقَسْرَةُ النَّام ابو اسحاق خواس فرماتے ہے کہ اللہ تعالی تین چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جن کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالی وہ تین چیزیں جنہیں پسند فرماتا ہے وہ یہ ہیں کم کھانا کم سونا کم بولنا اور جو ناپسند ہے وہ چیزیں جن کو اللہ ناپسند فرماتا ہے وہ یہ ہیں کسرت کسرت کلام یعنی زیادہ بات کرنا کھانے کی کسرت نین کی کسرت یعنی زیادہ بات کرنا زیادہ کھانا زیادہ سونا اللہ تعالیٰ اسے ناپسند فرماتا ہے روایت نمبر پانچ ہزار تین سو پچاس اخبرنا ابو عبد الرحمن محمد اپنی حسین السولمی قال سمیت الحسین اپنی یہی یکول سمیت جعفرن یکول سمیت ابراہیم الخواس یکول کنت فی جبل لقاب فرائیت رمانا فاشتهیت فدنوت فأخست منها واحدا فشکت فوجدت خامزا فمزیت وطرقت الرمان فرائیت رجلا مبروحا کد اجتمع عليه الزنابیر فقلت السلام علیک فقال وَعَلَيْكَ السلام یا ابراہیم قلت وکیف عرفتنی قال مَن عرف اللہ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِن بُونِ اللہ فقلت ارَى لك حالا مع اللہ فلو سألته اَن يَهْمِيَكَ وَيَكِيَكَ الْعَزَى من حَذِهِ الزنابیر فقال لی ارَى لك حالا مع اللہ فلو سألته اَن يَكِيَكَ اَن يَقِيَكَ شَهْوَةَ الرُّمَّان فَإِنَّ اَنَنَ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر بھیڑ برنیا جمع ہے میں نے اسے کہا السلام علیکم انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا وَعَلَيْكَ السَّلَامِ اِبْرَاہِمِ میں نے کہا آپ نے مجھے کیسے پہچانا اس نے کہا جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے اس پر کوئی شئے مقفی نہیں رہتی جو اللہ کے سوا ہے میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کا یہ حال دیکھ رہا ہوں جبکہ آپ اللہ سے اتنے قریب ہیں آپ اللہ سے دعا کرتے تو شاید آپ کو یہ پریشانی نہ ہوتی اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ سے سوال کرتے تو اللہ آپ کو انار کی خواہش سے بچا لیتا اللہ آپ کو انار کی چاہت سے بچا لیتا بے شک انار کے دسنے کا درد اور اس کی تکلیف انسان آخرت میں پائے گا اور بھیڑوں کا درد انسان صرف دنیا میں پائے گا میں نے اس کو وہیں چھوڑا اور آگے غوانہ ہو گیا شیخ نے فرمایا کہ یہ بات میرے نزدی محمول ہے اس توجیح پر کہ وہ نیند میں اور خواب میں علم غیب کی وہ بات جان لیتا ہوگا جس کی طرف اس کی حاجت ہوئی ہوگی یا اس کی زبان پر فرشتہ کلام کرتا ہوگا ان میں سے کسی شیخ کے بارے میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بوتے تھے امتوں میں محدث لوگ اگر میری امت میں ان میں سے کوئی ہو تو وہ ان میں سے عمر بن خطاب ہوگا اور یقیناً روایت کی گئی ہے ابراہیم بن ساتھ سے انہوں نے کہا کہ اس کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے اس کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے بات ڈالی جاتی ہے موسیقی